جہد جو وہ میند کرتا وہ اتحاد بلد کیا کہ جو چیزیں حضور کے مانا میں بھی تھیں جو ضرورت تھا آپ کہتے ہیں نا یہ اس وقت بھی تھی رکاوٹ بھی کوئی نہیں کی مگر آپ نے نہیں کی ایسی بات سواب آزاد کی کوئی نکالے نا جس کا موجب سباب موجود تھا اس وقت دیسے یہ کہتے ہیں مردوں کے لیے ختم پڑھتے ہیں مردے بھی مرتے تھے ان کو بخشوانے کے لیے کوشنیں بھی دیں بتاتا تھا قرآن بھی تھا یہ کوئی نیا نہیں اس طرح کے اتحاد کریں مییت بھی تھی موسی حمدرلی بھی تھی قرآن بھی تھا قرآن بھی حضور صاحب سے پڑھ کر جانتی تھے اس لیے اگر یہ اس بارے میں کام دیتا ہوتا کہ قرآن پڑھ کر بخشو تو رسول اللہ کرتی اب جو کہا کہ نہیں حضور نے نہیں کیا میں کہتا ہوں اچھا یہ پرح اللہ تعالیٰ پھٹکار بیجے اچھا تو اس کا مظر رسول اللہ اس سے بے خبر رہے کوئی اکل کر کوئی چیز ہی نئی پیدا ہوئی کہ اس وقت تھی نہیں لوگ پوچھے ہیں یہ جب کمپیوٹر کا استعمال ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہوائی جہاز میں انماز کا کیا بنے ایسی باتیں یہ تو ٹھیک یہ بیدد نہیں ہوتی اس کا سبب نیا پیدا ہوا دو باتیں میں نے علم کی بات کیا رہی بیدد والے بار بھی نہیں سکتے اس چیز کا سبب اگر حضور کے زمانے میں جو ضرور کا بھی یہ بیان کرتے اس وقت بھی رکاوٹ بھی نہیں تھی بات چیزیں تھی مگر رکاوٹ کی بیانتے ہیں نہیں ہو سکتے وہ بعد میں بیگر ہو گی کوئی بات نہیں جیسے چرابی کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور نے کہا فرض ہونے کے ڈالے بعد میں وہ اندیشہ نہ رہا تو جس کا سبب ہو مانے کوئی نہ ہوتا پھر بھی نہیں آپ نے کیا وہ کام دین میں جو نیا کر دین میں سواب ازر بلکل پہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور سواب کی بیانتے ہیں رسول نے ایسے عمروں کو بلکل اپ کرتے ہیں دین میں ترمی کرتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں دین تو سارا یہ اسلام میں ساری جنہیں دین ہی نہیں فرق کرنا ایک تو ہے کہ دین میں سب شعبوں کے بارے میں رہتے ہیں خاندیگی کے تعلق آدمی لہرہ تجار اس لحاظ سے تو دین سارے کو مہی تھی سب کو اپنے دیرے میں لیتا ہے مگر ایک اور مفہوم ہے کہ جو سواب از آپ کے لیے کام کیا جائے کہ اللہ خوش و جنت ملے وہ دین ہے جو ہم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے کس طرح اگر کھاٹ آنے فصل زیادہ ہوگی ہوائی جات سے سفر کرتے جو مسلم بھی کرے کافر بھی کرے پھر کیا ہوگا دینی کام کافر نہیں کرے گا سواب از آپ دوسرے کام ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے تو ایسے کام جائے وہ دنیا کہنا دی یہ حضور نے جب خجوروں کو پہنچ کرنا تھا وہ مدینہ کے کسان چانتے تھے کہ خجور جویس میں ناروماد آپ تو زرادہ نے ثابت کر دیا نا کہ ہر فصل میں ہر جڑی بوٹی میں نارومادہ ہے دنیا کی کوئی شاہ مذکر منہ سے خالی نہیں تو جانتے تھے کہ یہ خجور نارومادہ ہے اس پر جب بور آتا وہ توڑ کرنا موسیقی